بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر زبان سے کرنے کا کیا فائدہ ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے ذکر شروع کیا اب ذہن کہیں اور چلا گیا دل کہیں زماغ کہیں اور زبان سے ذکر ہو رہا ہے تو کیا فائدہ ہے اس کا اور ایک کسی نے شیر بھی کہہ دیا کہ بر زبان تسبیح ہو دردل گاؤ خر این چونی تسبیح کیا دارد اثر کہ زبان پہ تو تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آدمی کہہ رہا ہے اور دل میں گائے کا اور گزے کا خیال آ رہا ہے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ این چونی تسبیح کیا دارد اثر ایسی تسبیح کیسے فائدہ پہنچائے گی کیا اثر کرے گی لیکن حضرت عقی مولمون مولانا تھانوی عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ حقیقت سے آگاہ نہیں میں کہتا ہوں کہ بر زبان تسبیح دردل گاؤ خر این چونی تسبیح ہم دارد اثر کہ چاہے یہ ہو کہ زبان پہ تسبیح ہے اور دل میں دوسرے خیالات آ رہے ہیں لیکن یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے کم سہی لیکن یہ بھی بے اثر نہیں خالی خالی از فائدہ نہیں اور حضرت گنگوی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پتہ نہیں ہمارے کتنے بذرگوں نے نقل فرمایا ہے حضرت گنگوی رمضلال نے جو قطب الارشاد ان کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر خواہ کتنی ہی بے دھیانی سے ہو کتنی ہی بے دھیانی سے بے توجہی سے ہو یہ خالی اثر نہیں رہتا یہ رفتہ رفتہ پھر اس وقت بے دھیانی سے ہو رہا ہے بے توجہی سے ہو رہا ہے لیکن یہی پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قلب کی توجہ کا روح بھی موڑتا ہے جو لوگ یہ سمجھ کر کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا فائدہ جب ذکر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یا نہیں کرتے تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہن سکتے وہ کبھی منزل تک نہیں پہن سکتے یہ ذکر لسانی ہی ہے جو سیڑی ہے جو راستہ ہے ذکر قلبی پیدا ہونے کا لہذا اس کو بیکار نہ سمجھیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ فائدہ ذکالی ہے جس کو یہ ذکر کی نعمت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی منزل تک مہنچے گا ذکر کا اثر تب ہوتا ہے جب دل کی اوپر سے ہر قسم کے امیل کو چیل اور زنگ اتر جاتا ہے اسی وجہ سے جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ اس کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ہم صرف زبان سے ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو تمام چیزیں انسان کو ایک وقت میں نہیں ملتی لیکن انسان لگا رہے تو ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا دل اور دماغ بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کو ایک وقت میں اتنا زیادہ لطف آتا ہے ذکر کرنے میں جس کی انتہا نہیں ہے اس لئے چاہے انسان کا دل مانے یا نہ مانے اور انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اس کو ذکر کرنا چاہئے اس کے بہت سارے فوائد ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنا دے